اسلام علیکم میرے سیر خان آپ یوٹیوب چینل لکھ رہے ہیں ڈائیری آپ پاکستان سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے آیا پاکستان طریق انصاف پر پابندی لگانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں کیا پاکستان طریق انصاف پر پابندی لگ جائے گی اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہے دوسری خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امریان ریاض خان کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور اچھی خبریں محصول نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں لیکن ان کی ایک تصویر وائل ہوئی ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے کہ امران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے پہلی خبر پہ آتے ہیں کہ پاکستان طریق انصاف کے قائد امران خان کو ایک بار پھر نیب عدالت نے اٹھائیس مائی کو طلب اٹھارہ مائی کو طلب کیا ہے اٹھارہ مائی کو امران خان ایک بار پھر نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کا جو کیس تھا اس پہ سپریم کورٹ نے سٹے آڈر لیا ہوا ہے کہ اگر نیب چاہے تو امران خان کو بلا تو سکتی ہے لیکن امران خان کو گرفتار وہ نہیں کر سکتی دوسری جانب کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کے مشہور اور معروف بزنس میں ان اکیل ڈیڑی زمان پارک پہنچے ہیں وہ کیوں زمان پارک پہنچے ہیں اور کس کا پیغام لے کے آئے ہیں زمان پارک میں تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور جو پاکستان آرمی کے درمیان جو آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جو ان کے درمیان غلط فیرمیاں پیدا ہوئی ہیں اور جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس حوالے سے بھی جو بڑے معتدر حلقے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کیا اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے قائد عمران خان اور جو سٹیپلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو ایک پیج پہ لائے جا سکے اور ان کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر یہ ہوتا رہا تو پھر اس سے مزید تباہی آئے گی اور پاکستان کے جو امیج ہیں وہ بھی باہر کی دنیا میں نہیں جائے گا جیسے عمران خان کی گریفتاری کے بعد آپ نے باہر ملکوں میں پروٹس دیکھا باہر ملکوں میں لوگوں نے پلیکارڈ مٹھا رکھے ہوئے تھے اور جس میں مختلف قسم کے نارے بھی درج تھے اور لندن میں اور پورے دنیا میں یہاں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں بہت بڑا اتجاج ہوا لندن میں بہت بڑا احتجاج ہوا اور ملک کو اطول و عرض میں بھی اتجاج مظاہر ہیں کیے گئے لیکن جو نئی ڈولپنٹ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان جو الیکشن کی جو تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانبیت سے وہ تاریخ تو گزر گئی آیا نوے دنوں میں تو الیکشن نہ ہو سکے اس کے بعد ابھی کیا ہونے جا رہا ہے آیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پہ بین لگنے جا رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی ہے اس کو بین کیا جائے اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو محتبر جو ارمائے ہیں ان کو گریفتار بھی کیا جا چکا ہے اور سیکشن ون ون فور کے خلاف ورزی پر انہیں گریفتار کیا گیا ہے پاکستان کے مختلف جلوں میں انہیں رکھا گیا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو عمران ریاض کے حوالے سے بھی خبریں کچھ اچھی محصول نہیں ہو رہی اور عمران خان عمران ریاض کو بھی ایک پکچر وائرل ہوئی ہے جو آپ اپنے سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان پہ انہیں ٹاچر کیا گیا ہے اور یہ تصفیر جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران ریاض خان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور ابھی تک یہ عدالت کے کہنے کے باوجود بھی ابھی تک انہیں پیش بھی نہیں کیا جا سکا اور عمران ریاض کے لیے بھی عمران خان نے بھی آواز اٹھائی تھی اور پاکستان کے جو عدالتی جو نظام ہے اس حوالے سے بھی ان کو چاہیے کہ وہ عمران ریاض کے پیش کرنے کے خامات سادر کرے اور جب ان کو پیش نہیں کیا جاتا تو اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں حکمرانی جو ہے یا پاکستان میں جو کنسٹیٹوشن کا جو دائرہکار ہے اس کو لوگ اس پر سوالی نشان لوگ اٹھا رہے ہیں اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے آیا ہے عمران ریاض کے حوالے سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں عدالت کی جانے سے بار رہ بار کہا گیا کہ عمران ریاض کو پیش کیا جائے لیکن پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس عمران ریاض نہیں ہیں عمران ریاض کو کہا رکھا گیا ہے کس نے رکھا ہے کیوں اٹھایا گیا ہے کس جرم میں اٹھایا گیا ہے تو یہ ایسے سوالات ہیں جو کہ پوری پاکستانی قوم پوچھنا چاہ رہی ہے اور اس کے جوابات پوری پاکستان چاہتی ہے